وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید خالد حمید قازمی سامین اکرام آج ہم سبق نمبر دس پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ سبق متعلق ہے شد کے بیان سے شد کہتے ہیں کہ کسی بھی حرف کو دو مرتبہ پڑھنا شد ایک ایسی چیز ہے کہ جب حرکات میں سے اگر کسی حرف پر آ جائے تو اس کو پچھلے متحرک حرف سے ملا کے اور پھر خود اسی کو دوبارہ سے ادا کرنے کا نام ہے شد کی ادائیگی میں آپ نے دو مرتبہ حرف کو پڑھنا ہوتا ہے ایک مرتبہ حرف پچھلے حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو پڑھا جاتا ہے یہ شد جب ادا ہوتی ہے تو اس میں تقریباً دو حروف جتنی دیر لگتی ہے چونکہ یہ دو حروف اس کے اندر زم ہوتے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب سب سے پہلے ہم مفردات میں یعنی ہر حرف کو مشدد کر کے پڑھیں گے پڑھئیے سب سے پہلے ہر حرف کو مشدد کر کے پڑھیں گے سب سے پڑھیں گے سب سے پڑھیں گے سب سے پڑھیں گے سب سے پڑھیں گے موسیقی 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 حمزہ ثا زیر اث ثا زبر ثا اثث حمزہ ثا پیش اث ثا زبر ثا اثث حمزہ سین زبر اس سین زبر سا سین زبر سا اثث حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اس سا حمزہ سین پیش اثث حمزہ سین پیش اثث سین زبر سا اثث حمزہ صاد زبر اثث حمزہ صاد زبر اثث صاد زبر سا صاد زبر سا اثث حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد زیر اس صاد زبر سا اثث اثث حمزہ صاد پیش اثث حمزہ صاد پیش اثث سغاد زبر صح اصح حمزہ دال زبر اد دال زبر دا دال زبر دا ادد حمزہ دال زیر اد دال زبر دا ادد حمزہ دال پیش اد حمزہ دال پیش اد دال زبر دا دال زبر دا ادد حمزہ داد زبر اد حمزہ داد زبر اد داد زبر ضح ضد زبر ضح ادد حمزہ داد زیر اد حمزہ داد زیر اد داد زبر ضح ضد زبر ضح ادد ادد ہمزہ ضاد پیش قض ضاد زبر ضا قض ہمزہ کاف زبر اک کاف زبرک اک ہمزہ کاف زیر اک ہمزہ کاف زر اک ہمزہ کاف زبر اک ہمزہ قاف زبر اک ہمزہ قاف زبر اقو قاف زبر قا قاف زبر قا اقو اقو ہمزہ قاف زیر اقو ہمزہ قاف زیر اقو قاف زبر قا قاف زبر قا اقو اقو ہمزہ قاف بیش اقو ہمزہ قاف بیش اقو قاف زبر قا قاف زبر قا اقو اقو ہمزة حزبر اح احハ ہمزة حزر اح حزبر ح حزبرحا اححح حمز ح پش اححح حزبرحا حزبرحا احححح حمزہ buckle حزبرحا حمزہ حمزہ transition حزبرحا ہمزہ پیش اوہ ہمزہ عین زبر اع عین زبر اع اع ہمزہ عین زیر اع عین زبر اع عین زبر اع 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 ہمزہ عین پیش اع عین زبر اع 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 ہمزہ خا زبر اخ خا زبر خا اخ خا ہمزہ خا زیر اخ خا زبر خا خا زبر خا اخ خا ہمزا خا پیش اخ خا زبر خا خا زبر خا اخ خا ہمزا غاین زبر اغ غاین زبر غا اغ غا ہمزا غاین زیر اغ ہمزا غاین زیر اغ غاین زبر غا اغ غا ہمزا غاین پیش اغ غاین زبر غا اغ غا ہمزا با زبر اب با زبر با ابب ہمزا با زیر اب ہمزا با زیر اب با زبر با ابب ابب ہمزا با پیش اغ ب با زبر با اوبب ہمزا میم زبر ام میم زبر ما امم حمزہ میم زیر ام میم زبرمہ امم حمزہ میم پیش ام میم زبرمہ امم حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر او واو زبر و واو زبر و او و سامنے کرام یہ حرف حرف واو اور حرف یا جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ان کا تعلق حروف لین کے ساتھ ہے اور یہ دو حروف نرمی سے ادا ہونے والے ہیں تو جس حرف پر شد ہو اس کو سختی اور جمعو کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے تو جب واو اور یا آپ مشدد کر کے پڑھیں تو آپ ان پہ تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے ان کو سختی اور جمعو کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ان کی فطرت میں نرمی ہے اگر آپ مشدد کر کے بھی نرمی کریں گے تو یہ حرف ناکس ادا ہوں گے ان کے اوپر شد سختی اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی جیسے اووہ پڑھیں گے اووہ 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 ایک منتبہ ریپیٹ کرتے ہیں ہمزہ واو زبر او واو زبر او ہمزہ واو زیر او واو زبر او ہمزہ واو پیش او واو زبر او اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اففا حمزہ فا پیش افف فا زبر فا اففا حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام زیر ال لام زبر لا اللہ الا حمزہ لام پیش اول لام زبر لا قل حمزہ نون زبر ان نونزبرنا ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان همزہ نون پیش ان نون زبرنا ان همزہ را زبر ار را زبر ر را زبر ر همزہ را زیر ار همزہ را زیر ار را زبر را را زبر را را ار را همزہ را پیش ار همزہ را زبر را اج جا همزہ جیم زیر اج جمز برجا حمز جمز بر اش جمز بر جا حمز شین زبر اش شین زبر شا حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای یا زبریا ای یا حمزہ یا زیر ای یا زبریا ای یا حمزہ یا پیش اوی یا زبریا اوی یا سامین اکرام یہ تھا سبق نمبر دس جس کا پہلا حصہ ہم نے آج پڑا اور اس پہلے حصے میں ہم نے شد کا بیان پڑا شد کو کس طرح ادا کرنا چاہیے اس کے ہجے کیسے کرنے چاہیے یہ ہم نے مفردات میں یعنی ہر حرف کو شد دے کر اس کو مشدد کر کے ہم نے پڑا آئیے چلتے ہیں اس سبق کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں اتا 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 ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز مرحفا احر 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 ا افف 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 سامین و ناظرین یہ تھا سبق نمبر دس اور اس کی مشق کی ہم نے پریکٹس آپ کے سامنے روائز کی اور اس کو ریپیٹ کیا آئیے چلتے ہیں قوڑ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور متعلق فرمائیں ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منحاج ویلفیر میں ہم جانتے ہیں کہ امداد ہی نہیں ہم نے دکھوں کا مداوہ بھی کرنا ہے